دنیا میں تیل کی ترسیل کے اہم سمندری راستے خلیج امان کے قریب دو تیل بردار بحری جہازوں پر حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں خبر اصا ادارے اے پی کے مطابق حملے میں ایک آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی جس کے بعد عملے کی حفاظت کے لیے دونوں جہازوں کو خالی کروا دیا گیا ایک ٹینکر کو چارٹر کروانے کے لیے تائیوان کی کپنی نے اس شعبے اس میں حصہ لیا ٹینکر کو نشانہ جب بنایا گیا تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آگ لگی ہے جبکہ وہاں تائینات امریکی بحری افواج نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ حملے کے بعد امریکی افواج جائے وقوع پر پہنچی مدد کے لیے جبکہ ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق اس کی سرچ اور ریسکیو ٹیمز نے چوالے سیلرز کو ریسکیو کیا ہے یہ مبینہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب امریکہ اور تہران کے درمیان کشیدی عروش پر ہے خلیج فارس میں گزشتہ ماہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات اور نوروے کے چار آئل ٹینکرز پر ایسے ہی حملوں کے بعد سادر ٹرمپ نے امرجنسی کا اعلان کیا تھا اس امرجنسی کا مقصد سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کو امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکی ہتھیاروں کی فروغ تھا لیکن سادر ٹرمپ کو اس امرجنسی کے فیصلے پر اپوزیشن کے ساتھ خود اپنا سیاسی پارٹی سے بھی تنقید کا سامنا ہے امریکی کانگریس سادر ٹرمپ کے امرجنسی کے اعلان کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کو کانگریس کی منظوری کے بغیر ہتھیاروں کی فروغ سے روکنے کے لیے قانون سازی کرنا چاہتی ہے اس کوشش کو دونوں پارٹیز یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے عرقین کی حمایت حاصل ہے قانون سازوں کو ان دونوں ممالک کے انسانی حقوق کے حلاف فرضیوں پر اعتراض ہے اسی سسلے میں گزشتہ روز امریکی ایوان نمائندگان میں ایک سمات ہوئی جس کی تفصیل کے لیے کیپٹل ہل چلتے ہیں جہاں اصد اللہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہے اصد یہ بتائی گا کہ اعتراضات کیا اٹھائے گے ہیرین کے دوران میرم منلی جو اعتراض تھا اس کمیٹی کا کہ فرس اف آل تو جو بھی ہتھیاروں کی سیل ہوتی ہے اس کو کانگرس میں لانا پڑتا ہے بحث کے لیے اور اس کے بعد تیس دن کا نوٹس لیا جاتا ہے یا تیس دن کے لیے جو ہے اس کے اپروول کا ٹائم رکھا جاتا ہے جس میں کانگرس جو ہے اس سیل کو ہاں یا نامیں جواب دیتا ہے جس کے بعد وہ پوری سیل ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور خاص اور پر یہ اعتیاروں کے معاملے میں کانگرس کا یہ سواب دید ہے کانگرس کے پاس کہ جس میں یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ مہیر کیا جاتا ہے اس کا معاینہ کیا جاتا ہے کل کی ہیرنگ کے حوالے سے سعودی عرب میں جمال خشوک جی کے حوالے سے سعودی عرب پہ کنسرنس تھے اور اس کے بعد یو اے ای اور سعودی کی جو جوائنٹ کولیشن ہے جس کا یمن میں اٹیکس جارہی ہیں اس حوالے سے خاص طور پہ کنسرنس یو کیا جارہے تھے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ جو سیویلینز مارے جارہے ہیں اور یمن میں خاص طور پہ جس طرح سے ہم اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ریپورٹ کرتے رہے ہیں کہ وہاں پہ خوراک کی کمی اور جس طرح کی جنگ کی سیچویشن ہے اس کے بعد کافی حد تک عام آبادی جو ہے سیول آبادی جو ہے وہ انفلوینس ہو رہی ہے وہ امپیکٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کل یہ کنسرنس سامنے رکھے گئے اور کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کو آٹھ عرب ڈالرز کی جو سیل کرنے جارہے ہیں یو اے ای اور سعودی عرب کو اس میں امرجنسی کے نفاظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور کانگریس کے پاس یہ چیز لانی چاہیے تھی جو کانگریس کمیڈی کے چیئرمن تھے انہوں نے کہا یہ ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر رییکشن انتظامیہ کی طرف سے کیا آیا ان تحفظات کے پیش نظر کیا انتظامیہ نے ہمیں اعتماد میں لیا نہیں کیا انہوں نے حکومتی اور اپوزیشن عراقین کی یقین دہانی کرائے جانے کے اس مطالبے کو سنا کہ امریکی اسلحہ شہریوں کے قتل عام میں استعمال نہیں ہوگا نہیں اس کے بجائے انہوں نے قانون کی ایک مبہم غیر واضح اور بہت کم استعمال ہونے والی شک کے تحت ایک بناوٹی امرجنسی کا اعلان کر کے اسلحے کی اس فروغ کو فوری مکمل کرنے اور کانگریس کی نگرانی کے کردار کو نقصان پہشانے کی کوشش کی اگر ایک حقیقی ہنگامی صورتحال ہوتی اگر ہماری سلامتی واقعی خطرے میں ہوتی اور ہتیاروں کی فروغت ہی ہمیں اس سے بچا سکتی تو پھر آج ہم یہاں بیٹھے نہیں ہوتے ازر ٹرمپ انتظامیہ کس طرح دفاع کر رہی ہے ان اعتراضات پر کل جو اسسسنٹ سیکٹری آف سٹیٹ سے ان کو کافی گریل کیا گیا ہے اس ہیئرنگ میں جس طرح سے یہاں پہ بھی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ جو اگر اسسنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ڈکٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں اس پورے معاہدے میں اگر اس طرح کی گریل پلے کرتے ہیں تو خاص طور پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اسسسنٹ سیکٹری آف سٹیٹ نے کہا کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں and then we'll just see کہ کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے ہدف کو صحیح نشانہ بنانے کی صلاحیت عام شہریوں کی ہلاکت کو کم کرے گی اور یہ صرف نشانہ بنانے کی صلاحیت ہی نہیں اس کے ساتھ تربیت بھی شامل ہے ہم اپنے شراکتداروں کو صرف اسلح نہیں بھیجتے بلکہ ان کے ساتھ لمبی مدت کے لیے شراکتداری نبھاتے ہیں جس میں ہم ان کی دفاعی صلاحیت میں اضافے پر یقین رکھتے ہیں اور اس دفاعی صلاحیت کے اضافے پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ریپبلکنز ہیں وہ اس چیز پر اگری نہیں کر رہے even ڈیموکریٹس کا اگری نہ کرنا تو سامج آتا ہے اپوزیشن میں ہیں لیکن ریپبلکنز بھی اس پر اگری نہیں کر رہے اور خاص طور پر ان کی جانب سے جو کہا گیا کہ اگر یہ اتنی ہی امرجنسی کی سیل تھی تو اس میں تو چھے سے آٹھ مہینے یا ایک سال کا عرصہ لگ سکتا ہے ٹرانسفر آف دی ویپنز پہ تو یہ کسی بھی طرح سے امرجنسی کی سیل نہیں تھی یہ صرف ایک بینیفٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تھے کیپٹل ہل سے آسد اللہ خالد تینکیو فور بینگ ویڈ آس آسد